ہیڈرباد چیمبر آف سمال ٹریڈرز اور سمال انڈسٹریز کے صدر سلیم الدین قریشی کی قیادت میں یومی اگجہتی کشمیر کے موقع پر بھارت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی مسکورہ ریلی ایس ایس پی چوک سے شروع ہوئی اور پریس کلب ہیڈرباد پر آ کر اختتام پذیر ہوئی ریلی کے شرکہ ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے جبکہ بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی تھی اس موقع پر صدر سلیم الدین قریشی کا کہنا تھا کہ ہم کشمیری بھائیوں کو کسی قیمت پر تنہا نہیں چھوڑیں گے ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں چاہے مودی کتنی ہی سادشیں کر لے ہم کشمیر کو پاکستان سے جدہ نہیں ہونے دیں گے کیونکہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے اس موقع پر حیدرباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اور اسمال انڈرسٹریز کے عدد داران و ممبران کی بڑی تعداد نے شکت کی جیسا کہ پوری دنیا اور پورے امت کے اندر آج کشمیر منایا جا رہا ہے ہم لوگ بھی ان کے ساتھ جہدی کے لئے ایک ریلی کا اتمام کیا ہے یہ ایک عظیم الشان ریلی صرف کشمیروں کی ساتھ اتدار ایک جہتی کے لئے ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا کے اقوام متحدہ کو آج کئی برس گزر جانے کے بعد بھی یہ نہیں پتا چل رہا کہ کس طرح کشمیریوں پر مظالم ہو رہے ہیں ان کے مظالم کا حل نکالا جائے ہم بھرپور انداز میں بھارت سرکار کی مضمت کرتے ہیں ان کے جہرانہ رویے پہ ان کے ظالمانہ رویے پہ ان کے تشدد کے اوپر اور پورے ہدراباد پورا پاکستان پوری دنیا اس بات کے اوپر کھڑی ہے کہ مسلمانوں کا حق دیا جائے اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنایا جائے ہم آر بی کے ساتھ بھی یہ میسیج دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جس طریقے سے پاک فوج اپنے جہرانہ طور پر کام کر رہی ہے اس کو حوصلہ افضائی دینے کے لئے بھی ہم آپ پاکستان آر بی کے ساتھ بھی ہیں بہت بہت شکریہ آج کی جو یہ ریلی ہم نے کشمیری بھائیوں سے یک جہدی کے لئے نکالی ہے اور جس طریقے سے کشمیر کے اندر انڈیا نے ظلم و ستم مچایا ہوا ہے اور علاقتیں کر رہے ہیں وہاں پر اور نائنصافیہ ہو رہی ہیں ہم اقوام متعداد سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ فوری طور پر ایکشن لیا جائے اور کشمیری بھائیوں کو اس ظلم و بربریت سے آزادی دلائے جائے پاک فوج سے بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جب تک آزادی نہیں ہو جاتی ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے آج پانچ فرمیری کا دن ہے ہم یوں میں کشمیر کی یوں میں جھگدی کے لئے ہم یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ ہم پورزور اپیل بھی کرتے ہیں کہ مودی سرکار کو برطرف کیا جائے جو کشمیر میں انہوں نے سانیا کیا ہے کشمیر بھائی ظلم کیا ہے تو ہم اسپیشلی پاک آرمی سے بھی درخواست کرتے ہیں اور ہم بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں اجی ہی جگہ ریلی ایساں کڑیا ہے یہاں پانچ فرمیر بھارن جے اظہار یکجیتے کے لئے کڑیا ہے پنسو پنجھا لیاں گاں وٹھی وہی بیچار کے قید میں آئیں تو ہاں سبنی خبر آجدے اسی سیلیبریٹ کرندا ہی چوڑا آگستے کے لئے آزادی فیلڈ کرندا ہیوں یہ حق سبنی کھیا ہے پوری دنیا میں سبنی کھیا ہے سوائے کشمیر کے چھڑے یہ اچھو یہ اچھو موڈی ماں پریشانا چاہے دسٹرمنت ہو جے یو این وارن کے اساں سکت مزمت کئی ہوں تھا انہیں موڈی بھڑے کے موڈی کتے کھے ہٹایا ہوگا ہے انہیں دے انڈیاں مہاواز پہ انڈیاں کچھ چھوانتا تھا انڈیاں پورو جو کھو سو یہ پریشانا موڈی جے کرے تھا پورزور اپیل کئی ہوں تھا یو این وارن کے تا پانچے ریزولیشن کے جو کھو کردار کے پانی دین انہیں کیا گیاں آنین اے انہیں جی مرزی آئے ریزولیشن کے جو کھو سو امپلیمنٹ کہے ہوئے ہیں آج کی اسریلی کا مقصد ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ادھارے یک جیتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے قرارداد پاس ہوئی اور خدرادیت کشمیری بھائیوں کو ان کا ملنا چاہیے جس طرح سے انڈیاں نے وہاں پر ظلم اور بربیدیت متحی ہوئی ہے سات لاکھ سے زیادہ فوج وہاں پر چھوٹے بچے اور نوجوان لوگوں کو جس طرح سے وہاں پر ظلمانہ ان کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے اسے روکا جائے بین الاقوامی لوگ جس طریقے سے انسانی اس کے علم بردار بنتے ہیں وہ کہاں چلے گئے سارے لوگ اس ظلم اور بربیت کو روکنا چاہیے یہ ہی ہماری آج کی اسریلی کا مقصد ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجیتی گئے پاک فوج زندہ بات پاکستان زندہ بات ہیدر آباد چیمبر آف سمال ڈیڈی سمال ڈیسٹری کی طرف سے آج یہ کشمیر ڈے پہ ریلی نکالی گئی ہے ہمارے پریزیڈنٹ سلیم الدین قریشی کی قیادت میں ہم بھارت سرکار کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ظلم و ستم ہے اب نہیں چلے گا ہم کشمیریوں کے ساتھ کڑے ہیں پاک فوج کے ساتھ کڑے ہیں الحمدللہ ہم اپنی جانے قربان کرنے کو تیار ہیں جو مظالم ہو رہے ہیں کشمیر میں خدارہ خدارہ بھارتی سرکار کو چاہیے یہ بند کریں نہیں تو ہماری جد و جہد بھی جاری رہے گی ہمارا خون بھی ان کے لیے حاضر ہے اور میں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان اور ہیدر آباد بزنس کمیونٹی کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے پاک فوج کے ساتھ ہے پاک فوج زندہ بات محمد النسر نیشن سیکیورٹی کانسل دیت مست پلے دیار ریٹ فورڈ ایڈرسن دا گریف سیچویشن انڈین اوکوپائی جمو اور کشمیر پرومیس تو دیم انڈری یونیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل ریزولیشن محمد نیم شیخ آج کی ریلی کا مقصد پانچ فروری جو میں کشمیر یک جیتی کیا حوالے سے ہم نے ہیدر آباد چیمبر اور اسمال ٹریٹرز کی پلیٹ فورم سے انعقاد کیا ہم بتانا چاہتے ہیں مودی سرکار کو کہ پاکستان کی آرمی پاکستان کی لوینٹ سیکیورٹی فورسز پاکستان کا بچہ بچہ بزرگ خواتین سب کی یہی چاہت ہے کہ تمہارا غرور خاک میں ملے گا اور انشاءاللہ کشمیر بن کے رہے گا پاکستان اقوام متحدہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں اپنی نظر ان مظلوموں پر ڈالو جن پر یہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے جن بچوں کو جن عورتوں کو ظلیل کیا جا رہا ہے لہٰذا آنکھیں کھولو اور ان کی آزادی کا حصہ بنو تمہیں خدا کو مو دکھانا ہے پاکستان زندہ بات پاک فورز زندہ بات آج پانچ فروری ہے اور آج کا دین کشمیر کی آزادی کا دین ہے اور انشاءاللہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے اور ہم درخواست کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ تھے کہ وہ اپنی قراضات کی روشنی میں کشمیر کا فیصلہ جلد کریں اور ہم پوری قوم کشمیر عوام کے ساتھ ہیں اور ہمارا قدم ہر قدم پاک فلوج کے ساتھ ہے اور پاک فلوج ہر قدم پر کشمیر کے ساتھ کھڑیے پاک فلز زندہ بات پاکستان زندہ بات آج پانچ فروری کشمیر کے طور پر منایا جا رہا ہے اور ہم تمام تاجر برادری پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیری اکیلے نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہر دام ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ دالہ وہ دن دور نہیں کہ جب کشمیر پاکستان بنے گا اور تاجر برادری ہر طرح سے کشمیریوں کے ساتھ ہیں چمبر آف کامرز دی طرف ہیں انڈیا نو تے مو دنویا پیغام دینا چاہنا بیو اپنی حرکتوں تو باز آئے تے ظلم دا بزار بند کرے ظلم دا نظام ختم ہوندہ ہے تے جیڑا سا ایٹم بام بڑھائیں ایک کو ڈرائنگ روم ایچ رکھنے دے پاکستان بنائے ہوئے انشاءاللہ دالہ انڈیا دار نام و نشان مٹا دیں گے تے کشمیر آزادی لے کے دیں گے